موسیقی ضرورت کیوں پیش آئی اور فیملیز کیلئے کیا خوشحبری ہے اور وہ بچے جو صبح کے وقت عدالتوں میں آتے تھے ان کے ننھے منھے دماغوں کے اوپر کیا اثر پڑتا تھا یہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے آج جسٹس محمد انوار الحق جو لاہور ہائی کورٹ کے چیز جسٹس ہیں جسٹس محمد انوار الحق انہوں نے آج انوگریشن کیا ہے ایوننگ کورٹ کا ایوننگ کورٹ میں یہ وزیٹر روم ہے وزیٹیشن روم جس کا میں آپ کو ابھی تھوڑی سی اورینٹیشن دوں گی کہ یہ کیا ہے آئیے پہلے اندر چلتے ہیں پھر آپ کو تھوڑا سا معلوم ہوگا کہ یہ کیا ہے یہ بچوں کا وہ روم ہے جہاں پہ ایسے بچوں کو لے کے آیا جاتا ہے انفورچنیٹلی جن کی فیملی جن کے پیرنٹس ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تو ایسے بچوں کی کسٹڈی کا کیس یا پھر ان کے لئے فانانچل ایشیوز کو سولٹ کرنے کا کیس جو ہے وہ یہاں پہ لے کر آیا جاتا ہے اب لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہیں چیف جسٹس انوارو الحق صاحب انہوں نے دیکھا کہ جب بچے سب کے وقت اس کوٹ میں آتے ہیں تو اس کوٹ میں صرف بچے ہی نہیں آتے بلکہ تمام تر کیسز اس کوٹ میں حل کیا جاتے ہیں جن میں قتل کرنے والے کیسز قتل کرنے والے مجرم کو بھی حدکڑیاں ڈال کے لے کر آیا جاتا ہے جبکہ یہاں پر کچھ پولیس والے بھی بہت زیادہ تعداد میں موجود رہتے ہیں جن کے پاس پسٹول ہوتی ہے جن کے پاس گن ہوتی ہیں جن کے پاس رائفلز ہوتی ہیں تو ایسے میں جب بچے اس طرح کے ماحول میں سب کے وقت عدالت آتے ہیں تو وہ کچھ خوف زیادہ ہو جاتے ہیں کچھ سہم جاتے ہیں تو ان کی اس دماغی کشمکش کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ایک دام پہلی مردبہ پاکستان میں کیا گیا ہے کہ ایوننگ کوٹس کا افتتاق کیا گیا ہے اس سے بے شمار فائدے ہوں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہ کوٹ روم دکھا دیتی ہوں وزٹ کرنے والے جو بچے ان کی والدین ہیں اور وہ والدین جن کے پاس بچوں کی کسٹڈی رہتی ہے یا تو ماں کے پاس رہتی ہے یا باپ کے پاس رہتی ہے ایسے میں ان کو ملوانے کے لیے ملاقات کے لیے یہاں پہ بھی لے کر آیا جاتا ہے یا تو ماں بچوں سے ملنے آتی ہے یا باپ لے کر آتا ہے بچوں کو ماں سے ملوانے کے لیے یا ماں لے کر آتی ہے باپ کو ماں سے ملوانے کے لیے تو یہ ایک کوٹ روم ہے جہاں پہ بچوں کے لیے ٹوائز بھی رکھے گئے ہیں یا چھوٹے چھوٹے ٹوائز دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سے اور تھوڑی ہیلڈی انوارمنٹ بہت زیادہ ہے کہ ان کو یہ نہ لگے کہ کسی ایسے سیل میں آ گئے ہیں جہاں پہ مجرموں کو بٹھایا جاتا ہے خوڑا گھر والا انوارمنٹ لگے تو یہ ٹیڈی بیرز کارز چیلی فان اور تھوڑی میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ بچوں کے لیے وہ بھی رکھی گئی ہے پلاسٹک منی یا آپ کہہ لیں نکلی جو بچوں کے پیسے ہوتے ہیں وہ بھی ہیں اور کھیلنے کے لیے تاکہ وہ یہاں پر اچھا وقت گزار سکیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں سٹوڑی بکس یہ سٹوڑی بکس ہیں کنیس بک ورلڈ ریکارڈ بہت مزے کی ایک کتاب ہے جس میں آپ کو معلوم پڑے گا کہ کون کون سے ورلڈ ریکارڈ ابھی تک بنے ہیں اس کے علاوہ سٹوڑیز ہیں اردو کی سٹوڑیز یہاں پہ مجھے نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ لالچی لومبڑی اس کے علاوہ انگلیش کی بکس بھی ہیں بچے یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں والدین جو یہاں پہ آتے ہیں ٹوٹ بٹوٹ بھی ہے بچپن کی ایک یادگار چیز ٹوٹ بٹوٹ کرناپرز تا کرناپرز سٹوڑی بکس بکایدہ یہاں پہ لگی ہیں اس کے علاوہ اس جانب بھی اس جانب بھی بچوں کے لیے یہ کورنر ہے آپ پہ وہ بیٹھ سکتے ہیں گرلز کے لیے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ گوڑیاں ہیں اور یونکورن بہت ساری چیزیں ہیں کھیلنے کے لیے یہاں پہ بچے بیٹھ سکتے ہیں اور فیملی آ سکتے ہیں قوالیٹی ٹائم گزار سکتے ہیں ہم یہ دیکھتے تھے کہ پہلے اس طرح کے رومز نہیں ہوا کرتے تھے نہ سوفاز اچھے تھے نہ ہی ایسی انبارمنٹ ٹھیک کہ آپ کو گھر جیسا ماحول ملے بچے اس میں ڈر جائے کرتے تھے ان ویزیٹیشن روم کے انعقاد کا یہ بھی مقصد ہے اور ایوننگ جو کوٹ ہیں ان کو بنانے کا یہ بھی مقصد ہے کیونکہ صبح کے وقت والدین کو نوکریاں کرنی ہیں اور اپنے دفاتر جانا ہے تو ایسے میں ان کی نوکریاں کو بھی نقصان ہوتا ہے اور ان کی نوکری کا بھی حرض ہوتا ہے اس بات کو بھی مدن نظر رکھا گیا ہے صبح کے وقت جو بھی کیسز ہوتے ہیں ان میں والدین نہیں آ سکتے یا تو ان کے دفاتر کے اوقات کار کی وجہ سے یا پھر مصروفیات کی وجہ سے اور یہاں پر زیادہ تر کیسز نانو نفکہ کی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کسٹریڈی کے کیسز ہوتے ہیں تو بچوں کو ایسی انوارمنٹ اور فیملیز کو ایسی انوارمنٹ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ یہ فیل نہ کریں یا تو کوئی بہت ہی مجرمانہ قسم کا انوارمنٹ یہاں پر بنا دیا جائے اور انسیکیورٹی کا محول یہاں پر بنا دیا جائے تو اس قسم کا محول پروائیٹ کرنے کے لیے آج صبح پاکستان میں پہلی مردبہ ایوننگ کورٹس کا افتتاہ کر دیا گیا ہے اور جو افتتاہ کیا گیا ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیز جسٹس جسٹس انوار الحق صاحب کے دستے مبارک سے ہوئے اب یہ تمام میں نے آپ کو دکھایا ہے ہم یہاں سے چلتے ہیں کچھ مزید بھی آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایل سیٹی کے اوپر بقائدہ کارٹونز ہیں جس کو بچے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں ہاں پر کارٹونز کی فیلمز وغیرہ بھی ہیں اور وہ ایل سیٹی پر بیٹھ کے اپنے یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ریسٹ روم واشروم وغیرہ سب چیزیں ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کورٹ روم کیسا ہے یہ ویزیٹیشن روم تھا باہر کی طرف چلتے ہیں یہاں کی طرف کورٹ روم ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کورٹ روم میں کون کون سے ایڈوکیٹس ہیں اس کے علاوہ یہ ذمہ داری کس کو دی گئی ہے مجھے نظر آرہا ہے نام زائرہ منظور ملک صاحبہ یہ گارڈین جج ہیں ان کا نام یہاں پہ فرس ایوننگ گارڈین کورٹ کی یہ پہلی خاتون جج ہیں جن کو یہ باغ دوڑ سنگھا لی گئی ہے زائرہ منظور ملک صاحبہ یہ یہاں پہ کاغذ پہ لکھا ہے کہ آج کتنے کیسز دیکھے گئے تو جناب یہاں پہ پانچ کیسز جو ہیں اس کی ایرنگ کی گئی اور ابھی ابھی میری زائرہ منظور ملک صاحبہ سے بات ہوئی ہے تو یہ سب سے پرانا کیس یہاں پہ چل رہا تھا دوہزار چودہ کا دوہزار چودہ کا کیس اس کا آج فیصلہ آ گیا ہے یعنی آج یہاں پر سنے گئے پانچ کیسز میں سے پہلے کیس کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے ایوننگ کورٹ کا آج ہفتتہ ہوا اور آج پہلے کیس کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا جس کو سٹارٹ ہوئے آپ کہنے کے چار سال گزر چکے ہیں دوہزار چودہ میں وہ شروع ہوا تھا اور آج اس کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے نانو نفکہ کا وہ یہ کیس تھا جس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے اندر جلتے ہیں آپ کو یہ مناظر دکھاتے ہیں کہ کوٹ روم کیسا ہے یہاں پہ املا اقاعدہ موجود ہیں اور یہ کوٹ روم ہے جہاں پہ تمام کیسز کی ایرنگ ہوتی ہے اگر ہم یہاں پہ موجود لوگوں سے بات کریں گے تھوڑی دیر میں یہ آپ کو انوارمنٹ ہم دکھا رہے ہیں میں کامرمنٹ سے گزارش کروں گی کہ انوارمنٹ جو ہے وہ تمام دکھا دیں کہ کس طرح سے کٹیرا اور یہ چیزیں ہوتی ہیں ناظرین انپورٹنیٹی ہم اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر کیسز کی تعداد میں دن پر دن اضافہ ہو رہا ہے عدالتوں کی کمی ہے جبکہ ججز کی بھی کمی ہے ایسے میں ہمیں خوشگوار ہوا کا جھونکہ ملا ہے کہ یہاں پر جو فیملی کوٹس کے کیسز ہیں ان کو الگ ہی ان کی شنوائی ہوگی اور آج ایک پہلے کیسز کا فیصلہ بھی آیا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اس طرح سے کیسز کا جو برڈن ہے عدالتوں پر کم ہوگا اس کے علاوہ جو بچے ہیں وہ جلد اپنے آپ کو انصاف جو ہے وہ دلوا سکیں گے یہ تختی لگی ہے ایوننگ گارڈین پورٹس بائی جسٹس محمد انوارالحق صاحب اونوریبل چیف جسٹس لہور ہائی پورٹ سپیشل ایفرٹس بھی لکھی گئی ہیں کہ مسٹر آبید حسین قریشی اور مسٹر شاکیب عمران کمر صاحب جو ہیں ان کا سپیشل تھانکس اور سپیشل ایفرٹس جو ہیں وہ بھی درجہ یہاں پر اب آگے چلتے ہیں ہم وکیل سے بات کریں گے کہ کس طرح کے کیسز فیملی کوٹس میں آتے ہیں کس طرح کے ڈسپیوٹ فیملی کوٹس میں آتے ہیں اور ان سے یہ بھی جانیں گے کہ اب جو بچوں کی ذہنی صحت ہے وہ کس طرح سے مینٹین رہے گی ایوننگ کوٹس کے آغاز سے ہم نے آپ کو یہ کمرہ دکھایا ہے ہم آئے ساتھ کوٹ روم کے جو سٹاف میمبر ہیں وہ موجود ہیں محمد آفنگ پروگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں اچھا آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ آپ فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا باتیں کرتے ہیں کس طرح کا محسوس کرتے ہیں کیا انسیکیورٹی رہتی ہوں گی تو آج سے آپ ایوننگ میں کام کریں گے اس سے پہلے آپ موننگ میں کام کرتے تھے تو موننگ کی کچھ کہانیاں بتائیں ہمیں کس طرح کی فیملیز آیا کرتی تھی کیا وہ محسوس کیا کرتی تھی کیونکہ جب موننگ کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں کافی سارا رش ہوتا ہے بہت زیادہ کیونکہ ایک تو لاہور کا انفرسٹرکچر اس طرح کا ہے کہ یہاں پہ کنجسٹرڈ ہے بہت زیادہ اور پھر لیٹگنٹس جو دوسرے بھی آ رہے ہوتے ہیں کرمینلز بھی آ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ گھڑیاں بھی لگی ہوتی ہیں پھر بچے بھی آ رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بہت زیادہ گھٹن اور محول اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ جو ان کی جو ڈسپیوٹ ہے بلکہ وہ کم ہونے کی بجائے زیادہ بڑھا ہوتا ہے تو یہ پھر یہ ایک ایوننگ کوٹ ہے یہاں پر ایک تو پرسکون محول ہے صبح کی جو عدالتیں ہیں وہ کام کر کے جا چکی ہوتی ہیں اور یہ شام کے ٹائم جو ہے وہ رش بھی نہیں ہوتا اور بڑے پرسکون محول میں یہاں پر آتے ہیں بچے اور اپنا جو ہے وہ والدین سے ملتے ہیں اور مل کے اور بڑے ہیپی جو ہے نا وہ آفیس سے لے جائے آچھا تو صبح کے وقت جو والدین ہیں ان کو بھی آنے میں مشکلات ہوتی ہیں اسپیشلی وہ لوگ جو صبح نوکریاں کرتے ہیں ہاں جی ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کیونکہ ایک تو جو سیول کورٹس ہیں اور اس کی دائم بھائے جو ٹریفک کے ایشوز ہیں اور پھر مارننگ میں انہوں نے اپنی نوکری کرنی ہوتی ہے اور اپنے آفیس میں جانا ہوتا ہے اور وہاں سے بھی پھر انہوں نے چھوٹی کرنی پڑتی کر کے پھر جو ہے وہ اپنی کوٹ اور اپنے کیس کے لیے آنا ہوتا ہے بچوں کو بھی ساتھ لانا ہوتا ہے تو یہ کافی یہ ان کے لیے بلکہ زیادہ آسانی ہے اور بچے بھی مارننگ میں اپنی سکول اور کالجز ان کے چھوٹے بچے وہ چھوڑ کے شام ٹائم آ جاتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ آسانی ہے ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں رانہ انتظار صاحب جو کہ ممبر پنجاب بار کانسل ہیں پروگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں ہماری نمائندے محمد اشفاق بھی ہم آئے ساتھ ہیں کوٹ کی ہر خبر آپ کے پاس ہوتی ہے اشفاق صاحب پروگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں رانہ صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے کیا ضرورت سب سے پہلے محسوس ہوئی اور اگر محسوس ہوئی تو آپ کو لگتا ہے کہ دیر آیت دروست آیت دیکھیں کسی بھی پروفیشن میں یا کسی بھی جو مقصد ہے اس کو آل کرنے کے لیے تجارباتی طور پر کوئی چیزیں انیشیئٹ کرنی چاہتے ہیں اس کے بعد جا کے پتا چلتا ہے جس طرح ہمارے ملک میں مقدمہ بازی کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس کے لیے بلکل ایک اچھا انیشیئٹ ہے کیونکہ اس سے بس بس بڑا بینیفٹ ہوگا کہ پریزنٹ ایگزسٹنگ سورسز میں رہتے ہوئے بغیر کوئی ایکسٹرا پیسہ خرچ کیے ہم اس میں جو ہے وہ ایوننگ کورٹ بھی انہی بیلڈنگز میں شروع کر سکتے ہیں جہاں تک بات ہے موجودہ اس گارڈین کورٹ کی جو میرے ذاتی خیال میں جو پروفیشن میں مجھے بھی تقیب ان سولہ سال ہوگے ہیں سب سے بڑا اس میں یہ ہے ایک تو آپ بھی اس وقت جو ہے آپ کے وسینٹی ایریا میں جو ہے ورکنگ ایٹماؤسفیر دیکھ رہی ہوں گے کہ کورٹس بلکل خالی ہیں ہمارے ڈے ٹائم پر جیم پیک ایریاز ہوتے ہیں ٹرافک کے مسائل دوسرا تو سب سے بڑا ایشو یہ فائدہ ہی ہوگا کہ کرمینلز بھی ہوتے ہیں لیٹگینٹس بھی ہوتے ہیں اس ایٹماؤسفیر سے باہر آتے ہوئے بچے آسانی کے ساتھ کورٹس میں آ سکیں گے اور سب سے بڑا جو اس میں بینیفٹ جو مجھے نظر آ رہا وہ یہ ہے کہ ان کے سکول ٹائمنگز میں جو ہے بلکل ایفیکٹ نہیں ہوگا آج جیسرانہ صاحب آپ نے بتایا آپ کو دس سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے تمام یہ پریکٹیس کرتے ہوئے تمام آپ کا جو کام ہے پرفیشن ہے اس کے ڈیوٹیز نہیں پاتے ہوئے تو اتنی دیر سے ہی کیوں فیصلہ کیا گیا کہ بچوں کے لئے اس طرح کا ہیلڈی انوارمنٹ اور اس طرح کا اچھا ماحول ہونا چاہیے دیکھیں ایک نئی سوچ آنے میں تو کوئی پتہ نہیں لگتا جس طرح ہمارا جو میڈیا ہے وہ پہلے اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں تھا گر میں کہوں کہ وہ فیفٹیز میں نہیں تھا پاکستان بانے میں سیونٹیئر سے زیادہ ہو چکے ہیں مگر یہ فرسٹ ایک ایک ایکسپیرینس کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کامیہ وہ اور ہو سکتا ہے ناکام ہو کیونکہ وکلا سہبان کا یہ بھی خدش ہے کہ وہ سارا دن تو کورس میں کام نہیں کر سکتے تو وہ دونوں طرف جو ہے یہ کیا ہوگا کہ جو مورننگ بالے ہیں صرف مورننگ میں کام کریں گے اور جو یہ ایمننگ کورس کا حصہ تاک کیا گیا ہے اس میں الگ سے ڈیوٹی دیں گے یا پھر مورننگ شفٹ الگ لگے گی ایمننگ شفٹ الگ لگے گی کس طرح سے کام کس طرح سے چلے گا دیکھیں جو جیج سہبان کا کام ہے وہ تو ہوگا ظاہری بات ہے کچھ ایمننگ میں کام کر لیں گے کچھ مورننگ میں کر لیں جاتا وکلا کی بات ہے وہاں پر تھوڑے سے مسائل آئیں گے کیونکہ ہم خود بھی صبح سکس ان دی مورننگ جو ہے اٹھ کر کام شروع کرتے ہیں مگر یہ ہے کہ دیکھا جائے تو صرف اگر گارڈین کورس کی حد تک ہوا تو اس حد تک شایدہ میں اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ گارڈین کورس کے چند کیسز ہوتے ہیں اور آفیس میں ملٹیپل ایڈوکیٹس موجود ہوتے ہیں تو کوئی کسی نہ کسی کی ڈیوٹی اسائن کر کی جا سکتی ہے ٹان وائز کے وہ ان کیسز کو کر لیں سکس پاک صاحب ابھی تک لائرز کی جانب سے کچھ اعتراضات اٹھے کہ ہم مورننگ میں بھی آئیں سب چھ بجے اٹھیں اور پھر ایوننگ کورس میں بھی اپنا کام کریں دیکھیں اس پر میں ایک چیز آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو شام کے وقت فیملی عدالت بنائی گئی ہے یہاں پر جو کیس آئیں گے سمات کے لیے وہ دونوں فری کین میاں بیوی کے وکلا کی مشاورت سے آئیں گے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی جو فیملی عدالت ہے وہ سارے کیس ادھر آئیں گے پہلے کیس جائے گا مورننگ والی فیملی عدالت میں وہاں پر ایک ان کو پرفارمہ دیا جائے گا کہ بتائیں اگر آپ کا کیس شام کے وقت اچھے محول میں فیملی عدالت میں شفٹ کر دی جائے تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے تو وہاں پر دونوں جانب سے وکلا اور جو فری کین وہ دستخط کریں گے پھر کیس شفٹ ہوگا ادھر یعنی وہ اپنی مشاورت کے بعد پھر خود ہی وہ ٹائم دیں گے اب یہ اپشنل ہے اپشنل ہے ابھی ناظرین کے لیے نئی بات ہے کیونکہ میں نے پہلے انہیں نہیں بتایا ناظرین یہ اپشنل ہوگی جب آپ کو پرفورما دیا جائے گا تو آپ سے ہی پوچھا جائے گا کہ آپ اپنا کیس مورننگ عدالت میں لے کر جانا چاہتے ہیں یا پھر کسی مصروفیت کی وجہ سے کاروبار کی وجہ سے اپنی نوکری کی وجہ سے آپ کے پاس صبح کے وقت ٹائم نہیں ہے تو آپ ایوننگ میں بھی اپنا کیس جو ہے وہ پرزیو کر سکتے ہیں بلکل آج جو پروکار تقریب سیشن کوٹ میں منقض ہوئی اس کے جو میز باندھ چیف جسٹس لہور جسٹس محمد انوار الحق صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ جو فیملی عدالت ہے خصوصاً اس وجہ سے اس کا قیام عمل میں آیا ہے کہ بچوں کو جو منفی اثرات مرتب ہوتے تھے مورننگ میں جو ان کے ساتھ کریمینل لوگ پیش ہو رہے ہیں ہتھکڑیاں میں جکڑے لوگ پیش ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ عدالت ایک شام کو بنائی گئی ہے اور اگر یہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر پنجاب کے چھتیسی صلاح میں ان عدالتوں کو پھلا دیا جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کیا تجربہ کامیاب ہوگا کیونکہ وکلا کا جو پوائنٹ جو بیرانت صاحب نے بتایا وہ کافی سٹرونگ تھا کیا جو وکلا ہیں یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم اوور چارج کریں گے ڈبل ڈیوٹی کرنے کے لئے نہیں نہیں دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا مثال کے طور پر اگر میرا کوئی کیس ہے تو میں نے کے لئے بھی الگ فیس نہیں ہوگی جب آج لہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جارج جسٹس سردار شمیم صاحب نے خطاب کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ نا صرف کریمینل جو افراد ہیں ان کی وجہ سے بچوں کے ذہنوں پر جو مصبت اثرات مرتب ہوں گے شام کے وقت بلکہ جو بچے سکول جا رہے ہوتے ہیں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ فیملی عدالتوں میں بچے یونیفرم پہن کر سکول سے چھٹی کروائی اور جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اپنی ڈیوٹی آور ستم کر کے سکون کے ساتھ شام کو پانچ بجے چھ بجے چار بجے آئیں گے اور ملاقت کروا کے اور ان کو یہاں پر گھر جیسا محول فراہم کریں گے یہ تو بہت اچھی بات ہوگی رانس صاحب آپ کی جانی بڑھتی ہوں یہ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں تو سب سے زیادہ کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ آپ پینڈنگ کیسز کی میں بات کر رہی ہوں اس کے علاوہ بکھلا کی تعداد کم ہے جڑیس کی تعداد کم ہے ایسے میں کس طرح سے بیلنس کیا جاتا ہے اور ایوننگ کوٹس کے کیونکہ میں نے دیکھا جو آج پانچ کیسز لگے تھے اس میں ایک کا فیصلہ آیا اور وہ بھی انپورشنیٹی دوہزار چودہ سے جو کپل تھا وہ عدالتوں کے چکر لگا رہا تھا تو یہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ انساف کے لیے لوگ منتظر ہیں دیکھیں جہاں تک وکھلا کی بات ہے وکھلا کی تعداد تو کم نہیں ہے اس وقت پنجاب بار کاؤنسل کی انڑولمنٹ کمیٹری کو میں ڈیل کرتا ہوں اس وقت یہ سب ججز کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے ہے اس وقت ہماری پنجاب میں تعداد ایک لاکھ تین ہزار سے زیادہ ہے وکھلا سہبان کی وہ ججز سہبان کی تعداد بالکل کم ہے آپ جس طرح لاہور میں جو کیسز ہیں وہ پندرہ ہزار کے قریب ہیں گارڈین کیسز ہیں ان کو صرف آٹھ جائے سے مانڈ ڈیل کر رہے ہیں اور خاص طور پر آپ یہ جو دیکھ رہی ہیں جس کوڈ میں اور جس طرح روم بنایا گیا ویزی ٹیشن روم ایسی فسیلٹیز باقی کوٹس میں اویلیبل نہیں ہیں کیونکہ یہ اگنورڈ ایری ہے خاص طور پر جہاں تک بات رہی کہ جو کیسز ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتے سب سے پہلے ایک سوروار اس میں لیجس لیچر ہے جو ہماری نیشنل اسمبلی اور سینرڈ ہے وہاں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ لاؤز پر بیاس ہو رہی ہے انفرشنیٹلی جتنے ہمارے ملک کے قوانین ہیں وہ سال سال سے برانے ہیں قوانین کو جب تک ان میں جدت نہیں لائے جائے گی موڈرنائزیشن لاکر ان میں ان کو چینج کیا جائے گا جو ہمارے موجودہ وقتی تقاض ہیں ان کے مطابق یعنی آیان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نیشنل اسمبلی میں ایم این اے ہے یا پرویجنل اسمبلی میں ایم پی اے ہے وہ عوام کے لیے اور لاؤز اور لیجس لیسن کے لیے کام کرنے کی بجائے اپنے ہی آپس میں لڑائی جھگڑوں میں گھم رہتے ہیں کہ ہم نے کل بھی ایک سیشن جو ہے وہ اٹینڈ کیا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ لیجس لیسن ابھی تک پاکستان تحریکہ انصاف کی حکومت آئی ہے ابھی تک ایک قانون جو ہے وہ پاس کروایا گیا ہے تو قانون اگر نہیں قانون کی اوپر فوکس نہیں ہوگا تو پھر کیسے معاشر چلے گا پھر آپ دیکھ رہی ہیں جو حال ہو رہا ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ کیسیز کی تعداد بڑھتی جاری ہے پنجاب میں 15 لاکھ سے زیادہ پرنینسی چل رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ لاز پر اگر وہ پیش بھی ہوتے تو ان پر بحث نہیں کی جاتی اب ہم سیکنڈ فیز کی طرف آتے ہیں کہ ان کو معاملہ جو کورس میں ڈیلے بھی ہوتا ہے اور باقی معاملات بھی جو سارے ہیں دیکھیں ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے خاص طور پر ہمیں ڈپارٹمنٹس کو ٹھیک کرنا پڑے گا اگر آپ صرف پولیس اور ٹائٹل کسٹوڈین کو ٹھیک کر دیں تو ایٹی پرسنٹ سے زیادہ مسائلٹی مگر جہاں تک بات ہے گاڈین کی گاڈین ہمارا لوز سے زیادہ ہمارا جو فیملی سٹرکچر جو ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے وہ خراب ہو رہا ہے جس کی وجہ سے زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں کیوں پیرنٹس آپس میں لڑ رہے ہیں اور کیوں جو بچے ہیں وہ یا تو ماں سے محروم ہو رہے ہیں اور باپ سے محروم ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے سب سے بڑی دیکھیں اس میں ملٹیپل ریزن ہے میرے خیال میں آج کل جو سب سے بڑی وجہ ہے جو ہماری فیملی کورٹس ہیں اس وقت تیس سے زیادہ ہمارے فیملی ججیز اور دس کے قریب گاڈین ججیز کام کر رہے ہیں اس میں ہمارا جو سوشل سٹرکچر جو ہے وہ ویسٹرنائزیشن کی جانے کی وجہ سے بھی ایک ہمارا جو پرانا سیٹ اپ ہوتا تھا اس میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی دوسرا مٹیریلزم اس کا بہت بڑا ایشو ہے ایج گیپس ہیں اور ملٹیپل ادر ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے یہ جو معاملات ہیں بڑھتے جارے ہیں زیادہ تر میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ فینانشل ایشوز کی وجہ سے ماں باب آپس میں الگ ہونے کا سوچتے ہیں یہ فینانشل ایشوز بھی ہیں لیکن جو بنیادی ایشو ہے وہ انا کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر مسئلے آ جاتے ہیں انا کے مسئلے جس کی وجہ سے والدین اپنی انا میں تو برقرار ان کو رکھتے ہیں انا کو لیکن اس میں بچوں کا جو گھر مستقبل ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے لیکن اس وقت آج کی جو سب سے بڑی حبر ہے جو ایک اچھی حبر ہے وہ یہی ہے کہ چیف جسٹس انوار الحق صاحب نے جس طرح سے اپنا پہلا جو قدم تھا پہلا جو ان کا خواب تھا وہ آج مکمل ہوا اور انہوں نے پہلی پاکستان کی پہلی عدالت جو کہ شام کے وقت لگے گی اور اگر دیکھیں آج جو لہور ہائی کورٹ کے جزی جنہوں نے خطاب کیا انہوں نے چیف جسٹس کے اس اقدام کو سرہا بلکہ چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے ایک تحریری پیغام تقریب میں پڑھ کر سنایا گیا جس میں اشفاق صاحب مجھے اجازت دیجئے کیونکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ بہت اچھے پوائنٹ کی طرف اور مضبط پوائنٹ کی طرف جاری ہے رانہ صاحب نے جو ایک بات کی کہ لیجسلیشن کی کمی ہے لیجسلیشن ہو نہیں رہی ہمارے ایمانوں میں اس کے اوپر میں میں نے بات کرنی ہے پھر اشفاق صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ انا کا مسئلہ تو وہ چیزیں کیا ہیں ان کیسز میں جو فیملی کیسز ہیں ان میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں وہ سیاستدان جنہیں ہم نے ووٹ دیا ہے وہ ایمانوں میں جا کر ہمارے لے کیا کر رہے ہیں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک بریک کے بعد اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے ہمارے ساتھ رہیے